بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا ایک اور بڑی خبر کی کرتے ہیں بات جب وہ کشمیر کی چل رہی ہے تو بات ذرا سپریم کورٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بات سپریم کورٹ کی اس لئے بڑی اہم ہے کیونکہ کشمیری پنڈت اورگنیزیشن کشمیری پنڈت سنگرٹھن کی طرف سے کئی بار سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ذرا 1989 اور 90ز کے اندر جس طرح سے کشمیری پنڈتوں کا قتل عام ہوا ہے اس پر خصوصی طور پر توجہ دی جائے اور اس پورے معاملے پر کمشن بٹھایا جائے تاکہ تحقیقات ہو اور اس سلسلے میں جو انجیو ہے وہ روٹ چن کشمیر وہ کئی بار اس طریقے کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹ آ چکی ہے کورٹ کا اور آج سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے پر سنوائی ہوئی ہے کیونکہ پیٹیشن جو تھا اس پر انجیو کا موقف سننے کے بعد جس پر یہ کہا گیا تھا کہ ایسائی ٹی کو بنایا جائے جو تحقیقات کریں کہ یہ کیلنگز کیسے ہوئی ہے ایٹی نائی نائنٹیز کے اندر پھر مائیگریشن کا معاملہ اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا اس پورے معاملے کو یک سر رد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیلحال اس پورے معاملے پر مزید سماعت سے منع کر دیا اور کہا کہ اس طریقے سے نہیں ہوئی کیا کچھ ٹیکنیکلیٹیز اس پورے معاملے کی ہے روٹس ان کشمیر روٹس ان کشمیر کیا چاہ رہا تھا اور کورٹ نے اس میں کیا کچھ کہا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ میرے سیلر ساتھی سنم اجاز بھی ہے سنم اپ ڈیٹ کریں سپریم کورٹ نے ایک بڑا جھٹکہ آج کشمیری پنڈیٹس کو دے دیا ہے جبکہ لگاتار یہ کوشش ہو رہی تھی کورٹ کے اندر اور کورٹ کے بعد پولیٹیکل فرنٹ پر بھی ایٹی نائن نائنٹیز سے جو کچھ ہوا ہے اس کی ایک اندرٹ انکوائری ہونی چاہیے ایک کمشن بننا چاہیے کیا کچھ کورٹ نے آج کہا ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کوریٹیو پیٹشن کیا ہوتی ہے یوجلی جو لیگل ٹرمنالجی ہے اس میں تین پیٹشن ہوتی ہیں ایک سیدھی پیٹشن اس کے بعد اگر پیٹشن سے کوئی آدمی متفق نہیں ہوتا ہے تو ریویو پیٹشن کے لیے جا سکتا ہے اور ریویو پیٹشن کے بعد اگر اس سے بھی کوئی متفق نہیں ہو تو پھر یہ کوریٹیو پیٹشن کے لیے جا سکتا ہے چونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہے چھوٹی عدالت میں اگر معاملہ ہوتا تو ایک پیٹشن کے بعد وہ دوسری بڑی عدالت میں چلا جائے لیکن سپریم کورٹ میں پیٹشن جو ہوتی ہے پیٹشن ریویو پیٹشن ریویو پیٹشن میں کہیں نکہیں جو ہے معاملہ سلویتے ہیں اور کوریٹیو پیٹشن جو ہوتی ہے یہ ریو پیٹشن میں معاملے کو آگے بھی لیا جائے لیکن کوریٹو پیٹشن جو ہوتی ہے یہ فائنل ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت کم کیسز میں لی جاتے کوریٹو پیٹشن یوزولی ہر کیسز میں نہیں دی جاتی ہے سپریم کور طرف سے اور یوزولی یہ مرڈر کیسز وغیرہ جو ہوتے ہیں جس میں فاسی وغیرہ کی سزا ہو اس میں یہ کوریٹو پیٹشن میں کیس چلا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی جو معاملہ تھا پہلی بار لگ بگا کہیں گے کہ یہ کوریٹو پیٹشن میں جائے گا تو یہ فائنل ہیارنگ ہوتی ہے اب اس کے بعد کوئی ہیارنگ نہیں ہے تو آج کریٹیو پیٹشن میں بھی جو فیصل آیا ہے انیس سو نبے سے لے کے جو کشمیر کے حالات بھائیں اس میں روٹس ان کشمیر جو انجیو تھی کشمیری پنتوں کے انجیو ہے وہ پولٹیکل انجیو وہ کشمیری پنتوں کے جو انجیو ہے وہ انہوں نے یہ پیٹشن ڈالی تھی اور اسی پیٹشن میں انہوں نے اپیل کی تھی انڈریب سپنیو کورٹ سے کہ جو پیچھلی پیٹشن ہوئی یا یا ریویو پیٹشن ہوئی ان دونوں میں کچھ نو کچھ پوائنٹس میں ڈسکس ہونا شروع نہیں ہو سکا تو اس لیے کیروٹیو پیٹشن میں لے کے ایک بار پھر اس کے حقامات جانے کے لئے کل ملا کر اب یہ مانے جو چوبیس اکٹوبر دوہزار سترہ میں فیصلہ آیا تھا کہ جناب اس میں بہت ڈلے ہوا اب یہ پروسس نہیں بچل سکتا آگے اس کے بعد یہ کیورٹ پیٹشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی آج دوبارہ سمات ہوئی اور عمری بل جائز صاحب نے اس کو سننے سے منا کر دیا کہا کہ جو ہم نے پہلے بحیصلہ دیا تھا یہ فیصلہ کنٹینیو رہے گا اس میں کوئی نظر سانی نویہ نے اب لیگلی اگر دیکھا جائے اس میں دروازہ بند ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جناب ہوم منسٹری میں جائے وہاں پر درخواست دیں دیکھئے وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے میرا بہت شکریہ آجی صاحب مرزہ جائے